اگر تو سمجھتی ہے کہ مجھ پر قابو پانے کے بعد تو نے اپنے سارے مسائل حل کر لیے نگانا تو یہ تری بھول ہے میں اپنے تمام مسائل یکے بعد دیگرے حل کرنے کے عادی ہوں مائی ڈیر ٹریشا اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں آئندہ کے لیے تمہیں اپنا راستہ روکنے کے لیے زندہ چھوڑوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن مرنے سے پہلے تجھے چند حقائق سے آگا کر دینا ضروری سمجھتی ہوں تیرا کیا خیال ہے کیا میں اتنی طاقتور تھی کہ تنہا تیرے مقابلے پر آ جاتی بگ باس کا نام لوگی تم کیوں یہی بات ہے نا نگانا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹریشا چونگ پڑی اوہ تو تم تو تم اسے جانتی ہو نہیں نگانا آج مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے تمہیں ماضی یاد نہیں رہا لیکن میں ایک ایک لمحے کو یاد رکھتی ہوں میں اور تم بہترین دوست تصور کیے جاتے تھے تمہیں شاید آج تک اس بات کا علم نہیں کہ مجھے تم سے جدا کرنے والا کون ہے بگ باس یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں نگانا نے کہا جب تم یہ جانتی ہو کہ بگ باس کیسا آدمی ہے اور اس کے شکنجے میں آ جانے والوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے تو تم نے مجھ سے نفرت کیوں کی مطلب کیا ہے تیرا مجھے کٹ پتنیوں کی طرح اس کے اشاروں پر چلنا پڑتا ہے نگانا ورنہ ورنہ میں تمہیں اپنی دوست کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کرتی رہی ہوں میں اس کی آلائکار ہوں اور یہ اسی کا حکم تھا کہ میں سامنے رہ کر تمہیں قتل کرنوں اور اگر الجن پیش آیا تو تمہارے قتل کا الزام اپنے سر لے لوں تم جانتی ہو کہ میرے لیے تمہارے دل میں اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن مجبوریاں بگ باس جس قسم کا انسان ہے اس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا میں تم سے زندگی کی بیگ نہیں مانگ رہی لیکن لیکن مرنے سے پہلے بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم اس دوستی کو یاد کر لو جو میرے اور تمہارے درمیان تھی نگانا ساردہ کے انداز میں ایک لمحے کے لیے لچک پیدا ہو گئی اور اچانک ہی میں نے اس ڈرامے میں مداخلت کرنا ضروری سمجھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا اوہو یہ تو کوئی مجبوری والا کیس نکل آیا میڈم نگانا ساردہ ویسے یہ بگ باس کون ہے نگانا بگ باس کو اچھی طرح جانتی ہے ٹریشا ریان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے میں گہری نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا وہ خونخار بلیوں کا کھیل ہو رہا تھا اور یہ کھیل فیصلہ کن بھی اختیار کر سکتا تھا لیکن فیصلہ میری پسند کہی ہونا چاہیے نگانا ساردہ کسی قدر متاثر نظر آنے لگی تھی اور مجھے دودھ اور پانی الگ لگ کرنا چاہیے تھا چنانچہ میں نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور یکا یک احتیاط سے اس پسٹول کے چیمبر خالی کر دیے جو میرے ہاتھ میں تھا نگانا سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے میری کسی کاروائی کا علم نہیں ہو سکا تھا نگانا ساردہ نے گہری سانس لے کر کہا تو نے ٹریشا اس کمینے کے اشارے پر جو کچھ کیا ہے کیا وہ قابل معافی ہے میں مجبور تھی نگانا اس قدر مجبور تھی میں کہ تم یقین نہیں کر سکتی میری شخصیت کھل چکی تھی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی حالات ایسے ہی تھے نگانا سنو سب سے پہلے ان لوگوں کو قتل کر دو کیونکہ یہ میرے نگران ہیں یہ بگ باز کے ساتھی ہیں میں اس کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہوں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے زندگی کی بیک مانگ رہی ہوں لیکن لیکن نگانا یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں براہ راست تمہارے خلاف نہیں تھی اور جو کچھ اب تک کرتی رہی ہوں وہ وہ صرف نگانا ڈیر آج مجھے اپنے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہے دفعہ تن ان دونوں میں سے ایک آدمی چیخ کر بولا ہم بھی تو مجبور تھے میڈم ٹریشا ہم نے بلا کب یہ چاہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کو اس طرح اگر تم بگ باس کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہو تو ہمیں بھی زندگی دو ہم پورے خلوص سے تمہارا ساتھ دیں گے ہم میڈم نگانا کے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہیں خوب بہت خوب اب کہیے میڈم نگانا ساردہ یہاں تو کھیل ہی تبدیل ہو گیا نگانا ساردہ برابر کچھ سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی اور میں نے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے پھر اس نے آہستہ سے کہا ٹریشا ریان میری بچپن کی دوست ہے اسے قتل کرتے ہوئے مجھے واقعی افسوس ہوگا تو پھر کیوں نہ اس دوستی کو پھر سے مکمل کر لیا جائے میں نے ہستے ہوئے کہا ہاں ٹریشا کے لیے میرے دل میں ہمدردی پیدا ہو چکی ہے میڈم ٹریشا آپ ریک کرم میڈم نگانا کی ہاتھ کھول دیجئے نگانا نے ایک لمحے ٹریشا کی طرف دیکھا ٹریشا جلدی سے اس کی طرف بڑھ گئی تھی نگانا کچھ الجن کا شکار نظر آ رہی تھی ٹریشا نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور میں نے پسٹول اس کی جانی بڑھاتے ہوئے کہا یہ اپنی امانت رکھو اس شخص سے حاصل کی تھی میں نے جسے تم نے میری تلاش میں بیجا تھا ٹریشا نے ڈیلیٹ آئے انداز میں پسٹول میرے ہاتھ سے لے لیا اور میں نے نگانا سے سوال کیا اگر آپ کی دوستی کے راستے استیوار ہو چکے ہیں میڈم نگانا تو پھر میرا درمیان سے ہٹ جانا بہت ضروری ہے ٹریشا دو قدم آگے بڑی اور دفعہ تن ہی اس نے پلٹ کر پسٹول سیدھا کر لیا اس کے حلق سے ایک خونخار کہکہ نکل گیا تھا پھر اس نے ہم دونوں کو یعنی مجھے اور نگانا کو پسٹول کی زد پر لیتے ہوئے کہا اور اب تم دونوں اپنے ہاتھ بلند کر دو کیا مطلب میں نے مصنوعی حیرت سے کہا نگانا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ٹریشا کو دیکھنے لگی ہیلو مائی ڈیر مس نگانا کہیے اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایسے بے وقو ساتھیوں پر آپ اعتماد کرتی ہیں جو دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیتا ہے سمجھیں آپ میڈم نگانا آپ ہار گئیں اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ٹریشا آپ سے زیادہ ذہین اور چالاک ہے اور تم گرائے کے ٹٹو تم ویسے تو شاندار آدمی نکلے ساتھی بن کر للا لیکن مائی ڈیر ٹریشا میں نے تم پر اعتبار کیا تھا اعتبار اس دنیا کی سب سے ناپائدار شے ہے میری دوست نگانا اپنے گدے کو سمجھاؤ اور اس سے پہلے بھی میں نے تم سے شاید ایک بات کہی تھی کہ قرائے کے ٹٹو کبھی زیادہ کا آرامت ثابت نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی اور ایک بار پھر پستول تیرے ہاتھ آ چکا ہے ٹریشا لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ یہ کہ اس دنیا میں دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے میں نے دوستی کے ہاتھوں بار بار نقصان اٹھائے ہیں اور ایک بار پھر مجھے یہی تجربہ حاصل ہوا ہے خیر وقت نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا چاہیے لیکن لیکن تم نے غلطی کر ڈالی تمہیں پستول اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے تھا میڈم نگانا میں آپ کا خادم ہوں میں نے آپ سے پہلی بھی ارز کیا تھا کہ اگر میں آپ کے شانہ و شانہ کھڑا ہو گیا تو مشکلات آپ کے راستے سے یوں ہٹ جائیں گی اب آپ دیکھئے نا اس کمبخت عورت نے کس طرح مکاری کا جال بچھایا تھا اور آپ اس جال میں پھنس گئیں لیکن میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو اس کی اصل شکل دکھا دوں اور اب میرے خیال میں سے اپنے ہاتھوں ہی سے خودکشی کرنا پڑے گی اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں نگانا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور ٹریشا بھی کسی قدر حیران نظر آنے لگی میں نے ہستے ہوئے کہا مائی ڈیر میس ٹریشا یہ پستول جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ خالی ہے کیا سمجھیں آپ ٹریشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اس نے پستول کے وزن کا اندازہ کیا اور اس کے بعد خوش کھونٹوں پر زبان پھیرنے لگی لیکن نگانا کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی نگانا نے ایک کہکہ لگایا اور بولی کیوں ٹریشا کیا خیال ہے میرے اس ساتھی کے بارے میں دفتنی ان دونوں افراد نے جو ٹریشا کے ساتھ تھے مجھ پر حملہ کر دیا لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا کہ معمولی سے دو آدمی مجھ پر قابو پا لیں میں نے ان کی گردنیں اپنی بغل میں دبائی اور دونوں کے سر پوری قوت سے ٹکرا دیئے پھر انہیں چھوڑ کر ایک گنسہ ان میں سے ایک کی ٹھوڑی پر اور دوسرا ایک کے جبڑے پر لگایا اور اس کے بعد میں نے انہیں گنسوں اور لاتوں پر رکھ لیا نگانا پھرتی سے کھڑی ہو گئی تھی ٹریشا نے ایک لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن نگانا نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے خلاف کارروائی کی اور اس نے اکب سے ٹریشا کے بال پکڑ لیے ٹریشا نے پلٹ کر دولتی چلائی تھی لیکن نگانا بھی بچنا جانتی تھی اس نے اچانے کی بال چھوڑ دیئے اور ٹریشا کمر کے بل زمین پر گئی اس کے پیروں کے زد نگانا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے سکی تھی لیکن نیچے گرتے ہی نگانا اس کے اوپر سوار ہو گئی اور پھر اس نے ٹریشا پر گونسوں کی بارش کر دی یہاں تک کہ ٹریشا بے ہوش ہو گئی اس دوران میں نے ان دونوں آدمیوں کو بھی سنباہ لیا تھا چند علمات کے بعد ہم نے ماحول پر قابو پا لیا نگانا کے اس ڈرائیور کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا چل سکا تھا جو مزے سے کار کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا میں نے ہستے ہوئے نگانا سے کہا اب یہاں ہوگے چار افراد میڈم نگانا کیا خیال ہے یہاں رکنا ہے یا واپس چلیں تم تم نگانا نے کہا اور اچانے کی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ میری پسند کے این مطابق تھا لیکن میں اپنی اس پسند کو زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ نگانا تو خوشی کی عالم میں دیوانی ہو رہی تھی لیکن یہ جگہ خاصی سنسنک خیز ثابت ہو سکتی تھی میں نے اسے مشورہ دیا کہ ان تینوں کو چھوڑ کر یہاں سے آگے بڑھیں لیکن نگانا نے کہا نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ ڈرائیور تو بلکل ہی بیکار آدمی ثابت ہوا ہاں اس گدے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان سب کو اٹھا کر لے چلنا ہے جب ان تینوں کو ڈرائیور کی مدد سے گاڑی میں پہنچا دیا گیا تو میں نے ایک آدمی کا اور بھی حوالہ دیا جو میری تلاش میں گیا ہوا تھا اور نگانا چونگ پڑی ارے ہاں وہ کہاں ہے میں اسے لے کر آتا ہوں میں نے چاروں آدمیوں کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور نگانا نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پونکس دیے اس کے بعد ہماری گاڑی پلٹ پڑی اور نگانا کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا اس نے ڈرائیور کو کچھ ہدایت کی اور اس بار ہم جس عمارت میں پہنچے تھے یہ وہ نہیں تھی جہاں میرا اور نگانا کا قیان تھا بلکہ یہ ایک بلکل ہی نئی جگہ تھی یہ عمارت بھی اچھی خاصی وسیع وریز تھی اور قدر سنسان سے علاقے میں تھی نگانا مجھے لے کر وہاں پہنچ گئی اور پھر اس نے ڈرائیور سے کہا اپنے آدمیوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ انہیں تیہ خانے میں پہنچ جائیں ڈرائیور نے گردن خم کی نگانا اس وقت تک وہی موجود رہی جب تک کہ ان چاروں کو جنہیں ہم گرفتار کر کے لائے تھے اس کے آدمی وہاں سے نہ لے گئے پھر اس نے میری طرف رخ کیا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ تاری تھی وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آئی اور بڑے محبت بڑے انداز میں مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا میں خاموشی سے بیٹھ گیا تو وہ مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے آہستہ سے کہا تمہاری دریافت کو میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تصور کرتی ہوں دیر در حقیقت تم باکمال ہو میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو تمہارے جیسی بے مثال فطرت کی مالک ہوں تم خطرناک ترین حالات میں اس قدر پرسکون اور ہوشا رہتے ہو کہ عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے کون ہو تم آخر کون ہو میں ہس پڑا اور میں نے آہستہ سے کہا اب خاتون نگانہ ساردہ مجھ پر شک کریں گی شک تم شک کی بات کرتے ہو میں میں ان واقعات کے بعد تمہیں اپنی ذات کا ایک حصہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں سمجھے تم میری ذات کا ایک حصہ ہو جو کچھ میرے وجود میں ہیں وہ وہ سب کچھ وہ سب کچھ نگانہ شدت جذبات سے خاموش ہو گئی اور میں دلی دل میں مسرور کہ چلیے خاتون یہاں تک تو پہنچیں اب آگے کے معاملات انہی کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں میرے ذہن میں شہباز احمد آئے جو مجھے بڑے اتمنان سے اٹھا کر کسی بارڈ میں جونک دیا کرتے تھے اور یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ میں بارڈ سے نکلوں گا تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی نکلوں گا لیکن مجھے جو کچھ کرنا پڑتا تھا وہ میرا ہی دل جانتا تھا ٹھیک ہے شہباز احمد صاحب ٹھیک ہے آپ بھی جب تک چاہیں مجھے استعمال کر سکتے ہیں ابھی تو میں ریس کے میدان میں برکرفتاری کے ریکارڈ قائم کرنے والا گوڑا ہوں لیکن اس گوڑے کا دوسرا روپ ابھی آپ نے نہیں دیکھا دعا کیجئے کہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ دوسرا روپ دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے نگانہ ساردہ کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ اب وہ میری طرف سے کسی تشویش کا شکار نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود بھی کچھ ہے تو پھر وہ ایک حیرتناک بات ہوگی اس نے کہا اور اب تمہیں خود سے جدا رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے جی میں سمجھا نہیں تم اب میرے ساتھ رہو گے جہاں بھی میں ہوں گی وہاں رہو گے سمجھے تم وہ جذباتی لہجے میں بولی کیا یہ ضروری ہے میڈم نگانہ اوہ تمہیں اعتراض ہے نہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن لیکن کیا جو کچھ کہوں گا اس پر یقین کرو گی آنکھیں بند کر کے تو نگانہ ساردہ میں نے تمہیں دوست کہا دوست سمجھا ہے ضرورتیں بہت مختصر ہوتی ہیں دوستی بہت وسیع مانتی ہوں اور دوستی کا معاوضہ نہیں لیا جاتا بے شک پھر میں تم سے معاوضہ کیسے لے سکتا ہوں معاوضہ جو آسائشیں تم میرے لئے فراہم کرو گی وہ دوستی پر بوجھ ہوں گی میں نے کہا اور نگانہ ساردہ مجھے دیکھنے لگی پھر بولی میں اب بھی نہیں سمجھی دراصل اسے پہلے میں تمہاری دی ہوئی ہر آسائش قبول کر سکتا تھا لیکن اب اگر میں تم سے کچھ حاصل کروں گا تو یہ میری محنت کا معاوضہ ہوگا اور دوستوں سے معاوضے نہیں لیا جاتے میں جمیقہ میں ہوں میرے لئے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ میں اپنے لئے آسانیہ فراہم کر لوں اپنے طور پر کماؤں گا اور تم سے صرف دوستی کروں گا نگانہ کے ہونٹوں پر ایک پرخلوس مسکراہت پھیل گئی اور اس نے کہا اور تمہارا کیا خیال ہے تم تنہا ہی صرف دوستی کرنے والوں میں سے ہو میں یہ بات برداشت کر لوں گی کہ تم مجھ سے الگ رہو تو میں یہ سمجھوں گی کہ تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں ہے میں گہری سانس لے کر رہ گیا تھا نگانہ ساردہ نے پیار سے میرے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا سنو دیکھو میں خلوس دل سے تمہیں چاہنے لگی ہوں تم سے محبت کرنے لگی ہوں تم میرے سب سے اچھے دوست ہو میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر وہ آسائش ملے جس کا تصور انسانی ذہن کر سکتا ہے اور اگر ایک دوست کی حیثیت سے میں یہ چاہتی ہوں تو غلط نہیں شکریہ میرے دوست بہت شکریہ نگانہ ساردہ نے جواب دیا اور اس کے بعد مجھے اس کے ساتھ اسی رہاشگاہ میں رہنا پڑا نگانہ ساردہ نے میرے لیے ایک کمرہ تیار کرا دیا تھا جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی میرے ہوتوں پر مسکرہت پھیل گئی دلی دل میں میں نے یہ سوچا کہ پروفیسر سارکو نے اگر سچ کہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اب میری محنت مکمل طور سے بار آور ہو گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ پروفیسر سارکو کا آئندہ خیال بھی درست نکلتا ہے یا نہیں پہلے تو یہی بات معلوم کرنی تھی کہ نگانہ ساردہ در حقیقت فیروز گاتا کی بہن ہے یا نہیں اور اس کا فیصلہ بھی ذرا مشکل ہی سے ہوگا ویسے جو چکربازیاں ہو رہی تھی وہ بلا شبہ سنسنی خیز تھی لیکن ریاستوں کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں اور خاص طور سے شہباز احمد صاحب نے جو کیفیت مجھے بتائی تھی اسے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی عالی پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ابھی مجھے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی تھی بس کام کا آغاز کیا تھا اور اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی مجھے بھی کیا جلدی تھی نگانہ ساردہ اگر دوسرے معاملات میں آگے آگے بڑھ جائے تو اس کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں ریاست ایمرونا میں اور بھی ایسے کئی کردار تھے جو بوقت ضرورت میرے کام آ سکتے تھے میں جہانگیر جمال شاہ کو مبارک بات دینے لگا کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے زندگی کی تمام آسائشیں اسے اس کی پسند کے مطابق حاصل ہو جاتی ہیں در حقیقت یہ ایک سچائی تھی نہ سمجھے تھے تو تیمور جمال شاہ صاحب نہ سمجھے تھے انہوں نے مجھے ایک ناکارہ شہ سمجھ کر اپنی دنیا سے نکال دیا اور ان لوگوں پر بروسہ کیا تھا جو انتہائی ناکس کارکردگی کے مالک تھے اور چونٹی کی چال چلنا جانتے تھے اگر تیمور جمال شاہ صاحب کے ذہن میں مستقبل کا کوئی تصور تھا تو میرے ساتھ تعاون کرتے اور پھر دیکھتے کہ میں اس خاندان کو کیا حیثیت دیتا ہوں بہرحال یہ ان کی مرضی تھی میرا کیا بگڑ رہا تھا وہ بھی اپنے طور پر خوش زندگی گزار رہے تھے اور میں بھی مطمئن تھا نگانہ ساردہ سے جو امیدیں وابستہ تھی وہ غلط ثابت نہ ہوئی رات کو ڈینر پر جب وہ میرے سامنے بیٹھی تو اس کے جسم پر ایک اتنا حسین لباس تھا کہ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی ویسے بھی وہ خوبصور جسم کی مالک تھی اور اس نے اپنے آپ پر کافی توجہ دی تھی چہرے کا حال تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک نگاہ اس پر پڑھنے کے بعد نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا اس وقت اس کی انداز میں بڑی دل روبائی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک ہے اس وقت اس نے کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کی مجھ سے میرے بارے میں ہی سوال کرتی رہی اس نے کہا تم جس قدر حسین انسان ہو اس کے تحت تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے زندگی بڑی حسین گزاری ہوگی میں چل نمہات سوچتا رہا پھر میں نے کہا ہاں میڈم نگانہ خود کو پارسہ نہیں کہہ سکتا انتشار پیدا ہو گیا ہے غالباً وہ اسی تشنگی کا آتیا ہے اگر میں خفیہ طور پر مطمئن ہو جاتا تو شاید ایک مختلف انسان ہوتا یہ انتشار انسان کی شخصیت بناتا ہے اگر مطمئن اور آسودہ زندگی گزاری جائے تو تم یقین کرو انسان اور بیس میں کوئی فرق نہیں رہتا وہ بھی اپنی جگہتان پر جگالی کرتی رہتی ہے اور انسان بھی ایک ہی انداز میں زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے انتشار تو اس کی فطرت میں سیما بھرتا ہے اور وہ وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جو بعض اوقات لوگ تصور بھی نہیں کرتے ڈینر کے بعد وہ مجھے ساتھ لے کر اس عمارت کے ایک گوشے میں پہنچ گئی بڑی پرفضا اور رومانٹک جگہ تھی یہاں بیٹھ کر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور اس کے بعد اس نے جماحی لیتے ہوئے کہا نید نہیں آ رہی آ رہی ہے انسانی ضروریات بھی کیا شیح ہوتی ہے تمام ترہنگامی زندگی گزارنے کے بعد کچھ لمحات ایسے درکار ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کرنے پڑتے ہیں کیا تم ان مخصوص لمحات میں میرا ساتھ دوگے نگانہ ساردہ نے بلاخر مجھے دعوت دے ڈالی اور بلا ایسے مخصوص لمحات میں کسی حسین عورت کا ساتھ نہ دینا کوئی دانشمندی ہوتی ہے چنانچہ میں نے اس کا برپور ساتھ دیا اور نگانہ کے دل میں میری محبت بڑھتی چلی گئی جس کا ظہار دوسری صبح ہو گیا تھا میں بھی خوش تھا اور وہ بھی خوش اور اس کے بعد باقی معاملات رہ جاتے تھے زندی حیثیت سے چنانچہ میں نے اب یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہاں کافی وقت گزارنا چاہیے ضروری تو نہیں ہے کہ شہباز احمد صاحب کی خواہش کے مطابق ہر کامی چل لمحات میں ہو جائے بلا اچھے لمحات کو کیوں نظرانداز کیا جائے چنانچہ نگانہ ساردہ کے ساتھ پرسکون لمحات تقریباً چھے دن تک جاری رہے نگانہ ساردہ بھی متمائن تھی اور میں بھی اس دوران میرے اور اس کے درمیان بہت سی باتیں ہو چکی تھی لیکن ساتویں دن جو گفتگو میرے اور اس کے درمیان ہوئی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی میں نے اسے کہا میڈم اس دوران آپ نے مجھے کوئی حکم نہیں سونپا جس کا مجھے افسوس ہے کیسی باتیں کرتے ہو تم کوئی ملازم ہو میرے دوست ہو دوستی نبا رہی ہوں اور کون سا کام چاہتے ہو میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کوئی کام بلیں ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں کچھ ذمہ داریاں ضرور سونپوں گی ویسے تم بہت اچھے انسان ہو تم نے ابھی تک مجھ سے میرے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا دوستو آج کی قسط آپ کو کیسی لگی کامٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان